شہباز شریف کہتے ہیں کہ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کا مقدمہ ڈیلی میل میں شہزاد اکبر نے میرے خلاف آرٹیکل دکھوایا خبر کے بعد حکومتی وزیروں نے میرے اوپر زہر کے گولے برسائے کہتے ہیں کہ پونے دو سال بعد انسی اے نے لندن کے عدالت میں کہا کہ ہم انکواری ڈراؤپ کر رہی ہیں چار سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو لیکن ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے مجھے بدنام کرنے کے لیے صاف پانی کیس کا ڈنڈورہ پیٹا گیا شہباز شریف کا عدالت میں بیان کہا صاف پانی کیس میں اللہ کے کرم سے تمام لوگ بری ہوئے ہیں مجھے کسی اور کیس میں گرفتار کر کے نیب کے عقوبت خانے میں رکھا گیا شہباز شریف نے کہا جج صاحب بشیر میمن کا ریکارڈ پر بیان ہے کہ وزیراعظم نے شہباز شریف کے خلاف کیس بنانے کا کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سلمان شہباز نے ترکی کی کمپنی سے پیسہ کھایا ہے خدا کی قسم آپ سے اور اللہ سے معافی مانگ کر گھر جلا جاؤں گا میں کوٹلک پر جیل میں سات ماہ رہا ہوں ایف آئیے والے دو بار وہاں میرے پاس آئے میں نے اپنے دستخشدہ جوابات ایف آئیے کو دیئے یہ جو فلندہ آپ کو دیا گیا ہے یہ تمام دستابعزات ان سی اے لندن کو بھی دیئے انہوں نے چین کی کمپنیوں کا فرنسی کروایا اور بدنام کرنے کی کوشش کی ترک کمپنی کیس میں شہباز گل نے الزام لگایا کہ سلمان شہباز نے پیسے کھائے اگر یہ الزام ثابت کر دیں تو میں آپ کا قوم کا دیندار ہوں گا اور اللہ سے معافی مانگوں گا یہ جانی کیس بنایا گیا ہے کہاں ہے کرپشن اس کیس میں عدالت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے مانی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیہ سترہ ملزیمان پر کانونی پیچیتگی کے وجہ سے فردی جرم آئیت نہ ہو سکی فردی جرم 28 فروری کو آئیت ہوگی شہباز شریف کہتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اگر یہ الزام ثابت کر دیں تو میں عدالت سے معافی مانگ کر گھر چلا جاؤں گا تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں مجھے بدنام کرنے کے لیے صاف پانی کیس کا ڈنڈورہ پیٹا گیا شہباز شریف کا عدالت میں بیا کہاں صاف پانی کیس میں اللہ کے کرم سے تمام لوگ بری ہوئے ہیں مجھے کسی اور کیس میں گرفتار کر کے نیب کے اخوبت خانے میں رکھا گیا شہباز شریف نے کہا جج صاحب بشیر میمن کا ریکارڈ پر بیان ہے کہ وزیراعظم نے شہباز شریف کے خلاف کیس بنانے کا کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سلمان شہباز نے ترکی کی کمپنی سے پیسہ کھایا ہے خدا کی قسم آپ سے اور اللہ سے معافی مانگ کر گھر چلا جاؤں گا میں کوٹ لگ پر جیل میں سات ماہ رہا ہوں ایف آئیے والے دو بار وہاں میرے پاس آئے میں نے اپنے دستخشدہ جوابات ایف آئیے کو دیئے یہ جو پلندہ آپ کو دیا گیا ہے یہ تمام دستابعزات این سی اے لندن کو بھی دیئے انہوں نے چین کی کمپنیوں کا فرنسی کروایا سپریم کورٹ او پاکستان کے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی کی سیال کورٹ آمد ہوئی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے نو منتقب اہدیداروں سے حلق دیا انہوں نے کہا کہ ڈسٹرک بار میں آ کر ایسا لگا اپنے گھر آیا ہوں بار اور بینچ کے درمیان بہتر تعلقات ہونے شاہی ہیں اس کے بہت سے لوگ جیسے وہ چینے لوچنے کے لیے بیٹھتے ہوگئے ہیں پلیس کام فارم تھنک ایز ای نیشنل اور اس کے لیے جو کچھ بھی آپ کٹ سکتے ہیں وہ پوزیٹیو دے ہوگئے ہیں یہ بات کہنا ہے کہ میں نے آن میں ہی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس تینوں جو آپ کے پرنسپل آفیسرز ہیں آپ کے ڈیپٹی کمیشنر صاحب آپ کے ڈیپیو صاحب آپ کی سیشن جائے صاحبہ بہترین کام کرنے والے لوگ میں ڈیسی صاحب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں ڈیپیو صاحب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں ڈیپیو صاحب پر جانتا ہوں میا عشواق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفضلات لیتے ہیں میا عشواق بتایے گا کہ مزید خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا سپریم کورٹ کے جسٹس سید مذہر علی اکبر نقوی نے کچھ دیر قبل جسٹسک مہار اسوسیشن کے نو منتخب اعطاب کی تقریب ہینداری میں شرکت کی اور نو منتخب ہونے والے جو حلت بھی لیا اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب جسٹس مظہر علی نکوی کا اکبر نکوی کا یہ کہنا تھا کہ بار میں آ کر انہیں گھر جیسا مجھے جائے کہ ایسا کردار ادا کرنے جس سے آسائلین کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اس کے علاوہ ان کا خطاب کرتے ہوئی یہ کہنا تھا کہ سیالکوٹ میں ایف آئیے کی عدالت کرنے کے متعلق چیف جسس پاکستان سے بات کروں گا کہ وہ سیالکوٹ میں ایف آئیے کے لیے بھی جو ہے وہ عدالت قائم کریں اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے مجھے کے اندر گورے کی جانب سے جو قانون بنایا گیا تھا اتنی پچیدگیاں نہیں تھیں جتنی ہم نے خود پچیدگیاں پیدا کر دی ہیں اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سیشن جج کو تائنات کر دیتے ہیں جس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا آدمی شریف آدمی ہے یا کون سا شریف نہیں ہے اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نوجوان آگے بڑھیں اور نوجوان وکلا کو خاص طور پر انہوں نے تاقید کی کہ وہ اپنا روئیہ اور اپنے معاملات کو اس طرح سے بنائیں کہ جو سائلین ہیں ان کی مدد میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر آگے پڑھیں اور ان کا جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالیں اس سے قبل جو ہے وہ جناب جستس سید مغر علی اکبر نکوی جو ہیں وہ سیالکورٹ پولیس لائن میں آئے پہ جہاں پر انہوں نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادت بھی چڑھائی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر دعا کرتے ہوئی کہا تھا کہ وہ شہدہ جنہوں نے ملک و قوم کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں وہ عمر ہو چکے ہیں جی میاش فاق آپ کا بہت شکریہ عظم عمران خان جلسہ ایام سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو براہ راستی چلتے ہیں دو تہائی اکثریت سے طریقہ انصاف کو انہوں نے ووٹ دی کیوں ووٹ دی یہ میں آج آپ کے سامنے پیشنگوئی کر رہا ہوں منڈی بہاہدین کہ یہ جو سارے چوروں کا ٹولا گاکوان کا گلدستہ ان کے ان ڈاکووں کے گلدستے میں ایک میں اس کو ملانا نہیں کہوں گا کیا کہوں اس کو یہ کیوں یہ بیزل کیوں سب کو کٹھا کر کے ہر تین مہینے کے بعد کہتے ہیں گرمنٹ کو گرا دو اس کی سب سے بڑی وجہ کہ تیس سالوں کے بعد تیس سالوں کے بعد تیس سالوں کے بعد پاکستان کی اسیمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے سولر پہ چل رہی ہے تو ڈیزل کو ایک تو یہ مشکل پڑی ہوئی ہے کہ وہ بارور کھلاڑی بنا ہوا ہے دوسرا وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ پختون خواہ میں کیا ہوا تھا جب تحریک انصاف نے پانچ سال پورے کیے تب پختون خواہ کے اندر با مقابلہ سارے سوبوں کے سب سے تیزی سے غربت پختون خواہ میں تحریک انصاف کے دور میں کم ہوئی تھی تو یہ ڈگا ہوا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا نیو سٹوڈیو سے اتنا ہی اگر آپ جانا چاہتے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ونفورنیوز ایش ٹی ڈار ٹی وی رہیے با خبر اور دیکھتے رہے ونفورنیوز